حبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منگنی کی شرعی حیثیت اور منگنی توت جائے تو کیا حکم ہے آج کل منگنیوں میں لینڈین بہت ہی زیادہ ہونے لگا ہے مثال کے طور پر کپڑے، انگو تھی، گھڑی وغیرہ لیا دیا جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے منگنی توت جائے تو منگنی میں دی ہوئی چیزیں واپس کر دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے جواب شریعت نے نکاح کے لیے مہر کو تو ضروری قرار دیا ہے لیکن منگنی کے لیے لینڈین کو ضروری یا مستحب نہیں بتایا ہے لہذا منگنی کے موقع پر کیا جانے والا لینڈین شریعتاً ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ جو لینڈین نام و نمود اور شہرت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے منگنی شریعت کی نظر میں ایک وعدہ ہے اس وعدے کو بلا کسی شرعی عذر کے نہیں توڑنا چاہیے بلا عذر وعدہ توڑنا بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے لہذا بغیر عذر کے منگنی کو نہیں توڑنا چاہیے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو توڑ سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے منگنی توٹ جائے تو اگر دونوں پارٹی نے اپنی اپنی رضا مندی سے منگنی کو توڑا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی چیزیں واپس کر دیں اور اگر منگنی ایک پارٹی نے توڑی ہے تو جس نے توڑی ہے اس کے پاس سے ہی چیزیں واپس لی جائے جس نے شادی سے انکار نہیں کیا اس کے پاس سے چیزیں واپس نہیں لی جائے گی اور جو چیزیں دی گئی تھی وہ جون کی توں موجود ہو ختم نہ ہو گئی ہو تو ہی واپس لے سکتے ہیں اگر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہو یا ہلاک ہو گئی ہو تو ان کو واپس لینے کا حق نہیں ہے